اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹو سروس دوستو موٹسیکل کی لائٹ جو ہے کسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے کبھی کبار بلکل لو ہو جاتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہے کہ بلکل کم ہو گئی ہے لیکن وہ ریس دینے سے بھی زیادہ نہیں ہو رہی اور ریس چھوڑنے سے بھی زیادہ نہیں ہو رہی اور دوسری طریقے سے یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ریس چھوڑتے ہیں تو بلکل لو ہو جاتی ہے جب ریس تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں تو پھر بائک ایک دم لائٹ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے تو دوستو اس میں دو وجہ ہو سکتی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری لائٹ جو ہے یہاں پہ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری لائٹ کا یہ جو ارث ہے ہیڈ لائٹ کا جو یہاں پہ زنگ آ جاتا ہے تو زنگ آ جانے کی وجہ سے بلب کو جو ہے وہ ارث پورا نہیں مل رہا ہوتا گراؤنڈ جو ہے وہ صحیح سے نہیں مل رہا ہوتا جس کی وجہ سے جب ہم بائک کو سٹارٹ کر کے لائٹ چلاتے ہیں تو لائٹ چلانے سے بلکل لو چلتی ہے یعنی کہ اس کا گراؤنڈ اس کا پورا نہیں مل رہا ہوتا تو اس کا حل کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک تار کا پیس لے لیں ایک تار کا پیس لے لیں گے اور تار کا پیس لے کے ہم نے اس میں لگانا ہے ارث لگانا ہے بلب کے نیچے تھوڑا اس کو چھیل کے لمبی کر لیں تو میں چلو اسی طریقے سے لگا دیتا ہوں بلب کے نیچے یہ دوستو بلکل آسان دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا پہلا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی کبھار زیادہ تر تو ہوتا ہے یہ والا مسئلہ کہ اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ارث اس کو پورا نہیں مل رہا ہوتا بلب کو تو ارث نہ ملنے کی وجہ سے یہ بلب جو ہے لائٹ جو ہے مطلب کم چل رہی ہوتی ہے ہماری اور دوسری جو چیز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے بلب میں لگا کے اس طریقے سے لگا دیں تھوڑی سی لمبی چھیلنی ہے تارہ ہم نے تھوڑی اور لمبی کر لیتے ہیں تاکہ آرام سے یہ جو ہے نا بلب کے ساتھ لپیٹ کے ہم اور آرام سے جو ہے لگا سکیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لگانا ہے اور دوستو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ ارث بھی یہاں سے صحیح ہے لیکن پھر بھی ارث پورا نہیں مل رہا ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری بائیک کی وائرنگ میں جو گراؤنڈ وائر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بالکل فٹنگ ہو کے یہاں سے یہ باہری اس میں سے ٹک سے ہم نے باہر نکال لیا ہے اور اس ہولڈر کو ہم نے اس طریقے سے لگا دینا ہے اب دوستو یہاں پہ یہ لگ جکا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کو بس ضرورت کے مطابق ہم نے تار کو رکھنا ہے گراؤنڈ وائر ہے یہ تو اس کو ہم نے کسی بھی جو گراؤنڈ کی ارث کی جو وائر ہے نا ہماری کوئی بھی جس طرح یہ وائر ہے اسی ہولڈر کی ہے اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں آپ اسے اس کے ساتھ اس میں ڈال کے اور اسے لگا دیں ابھی یہ اس میں اس طریقے سے لگانے سے بھی اگر لائٹ آپ کی تیز نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگ چکی ہے ابھی ہم بائیک کو سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں میں بائیک سٹارٹ کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو اس طریقے سے ہماری لائٹ جو ہے بلکل سلو سٹارٹ میں اتنی تیز چلنی چاہیے یہ بلکل ٹھیک لائٹ ہے جب ہمیں ہلکی سی اس میں ریز دیں گے تو کافی تیز ہو جاتی ہے لائٹ کافی تیز لائٹ ہو جاتی ہے اچھا اب یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے اگر یہاں لگانے سے بھی ارث اس کو نہیں ملا اور یہ صحیح تیز نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لائٹ یہ جو ارث کی تار ہم نے لگائی ہے اس بولڈ کے نیچے یہاں پہ لگا دیں یہاں یہ جو شاک کان کا یہ جو بولڈ لگا ہوا ہے آپ اسے کھول کے بارہ نمبر چابی کے ساتھ اس نٹ کے نیچے اس تار کو ہم نے دے کے کس دینا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبار ہماری یہ جو تار ہے نا وائرنگ کی اس میں بھی کبھی کبار جو ہے ٹوٹ جاتی ہے یا لوزنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری بائیک کی لائٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے یہ تو دوستو ہو گیا ہے ایک سٹیپ اس کا ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر لائٹ کمزور ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں آ جانا ہے جہاں پہ میگنٹ کا کرنٹ باہر نکل رہا ہے نیچے سے تو وہاں پہ ایک کنرکشن چینج کرنا ہے وہ بلکل آسان طریقہ ہے تو وہ ابھی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو دوسری جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ گریپ پہ آ جانا ہے یہاں یہ بھی ذرا صحیح کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ گریپ میگنٹ سے آ رہا ہے اسے ہم نکال لیں گے باہر اب اس میں دو کنرکشن آتے ہیں نیچے سے یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے اب اس میں سے دو کرنٹ آ رہے ہیں یہ ایک پیلی تار ہے ایک سفیتار ہے جو پیلی تار ہے دوستو یہ جاتی ہے لائٹ کے لیے یہ جو پیلی تار ہے یہ لائٹ کے لیے جا رہی ہے اور یہ جو سفیتار ہے یہ جا رہی ہے بیٹری چارجنگ کے لیے اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پیلی تار کو نکالنا ہے اور اس سفید کو بھی باہر نکالنا ہے سفید والی جگہ میں پیلی کر دینی ہے اور پیلی والی جگہ میں ہم نے سفید کر دینی ہے چاہے آپ اس سائیڈ سے نکال لیں چاہے اس سائیڈ سے نکال لیں جس سے آپ کو آسانی ہو یہ نکلے کی اس طرح سے اس کے اندر لاک ہوتا ہے اس کنیکٹر کے اندر تو اس طرح کی ایک سلائی یا کوئی الفی کی جو سوئی ہوتی ہے وہ آپ لے لیں تو اس سائیڈ سے آپ اس میں لگائیں گے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے آپ اس میں لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے میں نے اس کو تھوڑا دبایا ہے تو یہ دیکھیں باہر آ گیا یہ اس میں لاک بنا ہوا یہاں پہ تو ہم نے اس کا لاک بھر دوبارہ اسی طریقے سے صحیح کر دینا ہے تو ابھی ہم نے دوستو پیلی تار کو بھی نکال لینا ہے باہر یہ دیکھیں یہ پیلی تار بھی ہماری باہر آگئی ہے درمیان میں پیلی ہوتی ہے یہ جو کنیکٹر ہے اس کے درمیان میں پیلی ہے تو ہم نے پیلی کو نکال کے سفید والی جگہ میں لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس کا لاکھ ہم نے صحیح کر لیا ہے پیلی والی کو سفید والی جگہ میں لگا دیا ہے اور سفید کو لگا دینا ہے پیلی والی جگہ میں یہاں پہ تو یہ بلکل آسان ہے کوئی کنیکٹر خراب نہیں ہوگا کوئی آپ کی تار کارنی نہیں پڑے گی بس اتنا کام کرنا ہے اور یہ کر کے ہم نے دوبارہ اس کو اپنی جگہ پہ لگا دینا ہے ابھی دوستو کیا ہوتا ہے کہ سفید وائر میں کنیکشن مطلب کرنٹ زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور پیلی تار میں کنیکشن یا کرنٹ کم آ رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری سفید تار ہے اب یہ پیلی میں کرنٹ دے گی یہ لائٹ کو جا رہی ہے تو اس میں زیادہ کرنٹ جائے گا تو ہماری لائٹ پہلے کی نسبت تیز ہو جائے گی تو ابھی ہم بائیک کو سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں پہلے سے ہماری لائٹ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی بائیک میں صرف ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بائیک کی بیٹری جو ہے وہ کمزور ہو بیٹری کمزور ہو کیونکہ یہ پیلی تار کم کرنٹ دے گی تو بیٹری کو چارجنگ تھوڑی کم ملے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بائیک کی بیٹری جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چارجنگ پوری نہ ہو یہ ایشو آ سکتا ہے کسی کسی بائیک میں آتا ہے سبی میں نہیں آتا ہے تو یہ صرف نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی نقصان نہیں ہے درنے والی بات نہیں ہے تو اس سے جب ہم یہ کر دیں گے تو اس طرح سے ہماری لائٹ جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی رات کو جو بائیک چلانے والے ہیں لوگ وہ انشاءاللہ بڑی بہترین اچھی لائٹ میں جب بائیک چلائیں گے تو وہ مزیدار سفر ان کا کٹ جائے گا تو بائیک کو سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں ابھی تو دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پہ بائیک کو سٹارٹ کر لیا ہے لائٹ پہلے کی نسبت ریس ابھی کم ہے لائٹ کافی تیز ہو چکی ہے اس کی ہاں کافی تیز لائٹ ہے پہلے کی نسبت تو اس طرح سے دوستو اس میں جو ہے کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے لائٹ بھی ہماری بائیک کی ٹھیک ہو جائے گی اور جو ہے کنکشن میں بھی کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے تو دوستو یہ جو دو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بلکل آسان ہے اس طریقے سے آپ اپنی بائیک کی لائٹ جو ہے وہ تیز کر سکتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے بلکل آسان طریقہ ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آت کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئیے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ